آپ نے جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ کلیم کہن لگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں بہا آپ نے یہ کیوں کیا ہے اطراز کروں تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھ بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اس طرح کا اظہار کیا ٹھیک ہے جی قرآن کہتا ہے پھر وہ دونوں چل پڑے چلتے 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 تو پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا طلب کیا یعنی بستی میں گھومیں سفر کیا ہوا تھا اور باتقادہ بشریت بھوک بھی غالب تھی جہاں جاتے کسی نے کھانا نہ دیا کسی نے ٹھکانا نہ دیا رات بھومتے پھرتے گزر گئی یعنی وہ بستی کہتے ہیں انتاکیہ کی تھی جہاں کے لوگ بڑے بخیل تھے کہ روح زمین پر بڑی بستیاں تھی جن میں بخیل روک رہتے تھے وہ تو سمجھ لیں بستی بھی بخیلوں کی تھی حالانکہ حضور کا حکم ہے فرمایے جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ آپ نے مہمان کی عزت کرے مہمان نوازی کرنے کا بڑا درجہ ہے تو قرآن نے کہا انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا نہ کھانا دیا نہ ٹھکانا اچھا جی رات تو ایسے گزر گئی گزرتے گزرتے کیا دیکھتے ہیں اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار پائی جو گرنے کے قریب تھی گرنے والی تھی تو ہمارے اس بندے نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا کم و بیش ایک سو ہاتھ وہ لمبی تھی یہاں حضرت موسیٰ کلیم پھر بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر ان سے کچھ مجدوری بھی لے لیتے چونکہ آپ نے ان کا کام کر دیا ہے انہوں نے نہ کھانا دیا نہ ٹھکانا دیا اور ایک آپ ہیں اللہ کے بندے ان کی گرتی ہوئی دیواروں کو بھی درست کر رہے ہیں اللہ حبہ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہا زفرہ کو بینی و بینک فرمایا یہ میرے عوب کے درمیان جدائی کے لمحات آن پہنچے ہیں سعنبیو کا بتعبیل ما لم تستطع علیہ سبرا اب میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ سبر نہ کر سکے اب ان کی تفصیل کی طرف آتے ہیں اور ان کی حکمت کی طرف آتے ہیں فرمادیں رہی وہ کشتی جس کے تختیں ہم نے توڑ دیئے سراخ کر دیا اور آپ نے اتراج کیا سنو فَقَانَتْ لِمَسَاقِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فرمایا کشتی جو تھی وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ دس بھائی تھے پانچ اپانچ تھے لنگڑے تھے لولے تھے اور پانچ بھائی کچھ بہتر تھے یہ ان کی کشتی تھی اور محنت مزدوری کرتے تھے گزر اوقات کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں فَعَرَدْتُ عَنْ عَعِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكُنْ يَعْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَوَا فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ عیب دار کر دوں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آگے ایک بادشاہ تھا کہ ہر بے عیب کشتی کو زبردستی وہ چھین لیتا تھا چونکہ ان کی ذریعہ ماش تھی وہ کشتی حصول روزگار کا ذریعہ تھا چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی تھی ہم سے قرائے نہیں لیا تو ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کی کہ تاکہ وہ جو بادشاہ ظالم ہے وہ عیب دار دیکھ کر ان کی کشتی کو وہ چھین نہ سکے حضرت یہ مقصد تھا میرا جو آپ سے وہ مقفی تھا اور اللہ نے مجھے اس سے باخبر کر دیا بعمل غلام رہا لڑکے کا مسئلہ کہ وہ بچوں سے کھیل رہا تھا میں نے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کے رکھ دی قتل کر دیا تو بات یہ ہے فکانا اباباہو مومنین اس کے جو ماں باپ تھے وہ مومن تھے لیکن اس کی محبت میں گرفتار تھے وہ جو الٹے سیدھے کام کر کے آتا تھا تو بچہ لیکن بچے کا تحفظ کرتے تو فخشینا انیرہکہما تغیانم و کفرا تو ہم نے اس بات کا خوف کیا کہ وہ ان پر سرکشی اور کفر مسلط کر دے گا یعنی ماں باپ اس کی محبت میں آ کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو فَعَرَدْنَا أَنْ يُبْدِ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاطًا وَاقْرَبَ رُحْمَا تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی بجائے انہیں اس سے بہتر بچہ تا فرمائے جو پاکیزہ ہو اور بہت رحم دل ہو اچھا مزے کی بات یہ ہے جہاں توڑنے کی بات آ رہی ہے وہاں تو آپ نے فرمایا فَعَرَدْتُ عَنْ عَعِبَهَا میں نے چاہا میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں اور سبحان اللہ جہاں خاص طور پہ دیوار کی بات آتی ہے جوڑنے کی تو اس کو رب کی طرح منصوب کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے ارادہ فرمایا جہاں جہاں توڑنے کی بات تھی توڑنے میں عیب ہوتا ہے اور جوڑنے میں حسن ہوتا ہے تو ہمیں آپ نے عدب سکھایا جہاں کوئی ایسی بات آ جائے اس میں نفس کا عمل دخل ہو تو آپ نے طرح منصوب کرو جو اچھی بات ہے وہ رب کی طرف منصوب کرو تو تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی بجائے انہیں اس سے بہتر بچاتا آپ فرمائے پاکیزہ اور بہت رحم دل کہتے ہیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے پھر ان کو بچی دی اس سے جو آگے اولاد پیدا ہوئی کم از کم ستر نبی پیدا ہوئے اور یہ راز حضرت موسیٰ کلیم سے مخفی تھا فرمایا وَعَمَّلْ جِدَار رہا وہ دیوار کا مسئلہ فَقَانَ لِهُ لَا مَنْ يَتِيمِنِ فِي الْمَدِينَةِ فرمایا دیوار جو تھی وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان کا باپ نیک تھا فَأَرَادَ رَبُّكَا يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِدَ كَنْزَهُمَا تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں رحمتم مِن ربک آپ کے رب کی رحمت سے تو حضرات محترم ذرا غور کریں فرمایا ہم نے دیوار کو سیدھا کیوں کیا کہ وہ گرنے والی تھی اگر گر جاتی تو خزانہ اوروں کے ہاتھ لگ جاتا اور نکال کے لے جاتے تو حفاظت کے طور پر ہم نے دیوار کو درست کر دیا تو دوست اس کی وجہ یہ بیان ہوئی وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کا باپ نیک تھا کہتے ہیں کہ وہ جو باپ تھا وہ سات پشت پہلے تھا وہ نیکیاں کیا کرتا امانتدار تھا خیانت نہیں کرتا تھا لوگوں کی خدمت کرتا تھا اللہ کو یہ نیکی پسند آئی اور اس نے جو وہ خزانہ چھپا کے رکھا تھا اور پھر نسل در نسل ایسے سلسلہ وہ جتیم بچوں کی ملکیت براست بنا تو اللہ تعالی نے کیوں حفاظت فرمائی اس کی وجہ بھی بیان کر دی وقان ابوہما صالحہ کہ ان کا باپ نیک تھا پتا چلا اگر کوئی نیک ہو تو اس کی اولاد سات پشتوں تک بھی فیدہ اٹھاتی ہے اور ایک مرتبہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خارجی نے بحث مبحثہ کیا اور کہنے لگا صرف عمل کام آتا ہے نسبت کوئی فیدہ نہیں دیتی آگے بھی جناب والا سیدنا امام زین العابدین سبحان اللہ گلشن نبوبت کے مہکتے ہوئے پھول تھے اور حضرت حسین کے بیٹے اور باب مدینہ العلم سیدنا علی المرتزہ کے ما شاء اللہ پوتے تھے آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے دو یتیم بچوں کے خزانوں کی حفاظت کروائی اس کی مجھے آپ وجہ بیان کریں کہ وجہ کیا تھی اس نے کہا قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا ان کا باپ جو تھا وہ صالح تھا نیک تھا تو فرمایا بتائیے ان کا باپ نیک تھا افضل تھا یا میرے ماں باپ افضل اور عالی ہیں میرے نانا افضل ہیں یا وہ افضل تھا میرے باپ علی افضل ہیں یا وہ افضل تھا اللہ آپ نے بولتی بند کرا دی فرمایا اگر سات پشتوں پہلے کسی کا نیک باپ اپنی اولاد کو فیدہ پہنچا سکتا ہے تو یہ رہے میرے بابا حضرت علی یہ رہے میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ مجھے فیدہ نہیں پہنچا سکتے محمد کی نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے دوست وہ خزانہ کیا تھا حضور فرماتے ہیں وہ خزانہ سونا اور چاندی کا تھا بعد مفسرین نے فرمایا وہ تختی جو تھی وہ سونے کی تھی اس پر کچھ تحریریں تھی میں اشارہ کر دیتا ہوں اس پر لکھا ہوا تھا تعجب ہے اس شخص پر تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تقدیر پر مگر پھر بھی غمگین رہتا ہے یہ خوشی اور غم تو ادھر سے ہوتے ہیں